اسلام علیکم آج میں جو اس کتاب کو ڈسکس کرنا جا رہا ہوں آپ کے ساتھ اس کتاب کا نام ہے الکیہمی آف ہیپینیس کیمیہ سعداد یہ امام غزالی کی چند مشہور کتابوں میں سے کتاب ہے اور مجھے کل میں نے پڑا کوئی عرصے پہلے میں نے پڑا کہ ویکیپیڈیا میں کہ قرآن شریف کے بعد اور آپ کی حدیثوں کی کتاب کے بعد یہ سب سے زیادہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں وہ امام غزالی کی کتابیں ورڈ میں پڑھی جاتی ہیں اس پچھلی جو کتاب جس کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں قرآن شریف اور حدیثوں کے بعد وہ ہے ایہائی علوم الدین ریوائیول آف ریلیجس سائنس یہ کتاب امام غزالی کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے اس کے بعد جو نمبر آتا ہے الکیہمی آف ہیپینیس ہے الکیہمی آف ہیپینیس اصلاح میں ایک گائیڈ ہے ایک مینوئل ہے جس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک آدمی جو اللہ سے دور ہے اس میں تمام اخلاقی دینی اور دل کی تمام خرابیاں موجود ہیں ہر قسم کے گناہ میں مفتلا ہے وہ شخص کس طرح اپنے اندر فرشتوں والی خوبیاں پیدا کرے دل کی پاکیتگی حاصل کرے فرشتوں والی حالت حاصل کرے اور اپنے لئے دائمی خوشیاں حاصل کرے تو ایک مینوئل ہے یہ کہ طریقہ بتایا گیا ہے سٹیپ پہ سٹیپ کہ انسان جو پسیوں میں گھرا ہوا ہے کس طرح تک اپنے اندر انجیلی کی سٹیٹ حاصل کرے امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ تبدیلی بندی کے اندر یہ ٹرانسفرمیشن جو ہے بندی کے اندر ایسی آتی ہے کہ جب وہ اللہ کو زیادہ زیادہ جانتا ہے اس کتاب میں تین سٹیپ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اپنے اندر ٹرانسفرمیشن کر جائے آدمی کے بہت نیچے سے اوپر تک آئے اس کے لئے کہہ دے سب سے پہلے جو ٹرپک ہے وہ ہے دوسرا ٹرپک ہے نو ٹو اللہ اور تیسرا ہے ڈیوان اسپائریشن یعنی اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کرنا اللہ تعالیٰ سے دائمی خوشیوں حاصل کرنا تو امام غزالی صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ میں اپنی ٹرانسفرمیشن نہیں آئے گی جب تک وہ تبدیلی نہیں آئے گی جب تک وہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ جانیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہے بندہ اپنے آپ کو پہچانے جب بندہ اپنے آپ ہی کو نہیں پہچان سکتا تو پھر اللہ کو کیسے پہچانے گا تو جو پہلی ریکوارمنٹ ہے نو یور سیل انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے آپ کو پہچانے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اس بات کو ذہن نشی کرے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے میں نے شروع میں ایک اپنے آئی ڈیو بنائی تھی جو جس سے میں نے کوشش کی تھی کہ اس بات کو ثابت کر سکوں حدیث کے ذریعے کران شریف کی آیتوں کے ذریعے کہ انسان جو ہے دو چیزوں کا مرکب ہے جسم الگ ہے اور سپیٹیوال ہرڈ الگ ہے اور سپیٹیوال ہرڈ کو پہچاننے کے لئے جو پارٹ ہے نو یور سیل کے اندر پانچ چیزیں سمجھنی ہوں گی پہلا پوائنٹ جو ہے دل کو سمجھنے کا یہ کہ آپ پہلے اس بات کو یقین کریں اس باتیں کہ دل کی موجودگی ہے یعنی کہ ریکگنائز اس ایزیسٹنس کی بات کو مانیں کہ دل موجود ہے اور جسم سے الگ ہے دوسری بات آپ اس کو بات مانیں کہ دل کا جو کام ہے وہ اللہ تعالی سے دائمی خوشیں حاصل کرنے کا ہے اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کر کر اس کی ڈیوائن پریزنس کیتے ہوئے اللہ کا نور حاصل کرنا ہے جو پرپس ہے دل کا وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالی سے خوشیں حاصل کریں اللہ تعالی سے نور حاصل کریں تیسری پوائنٹ جو دل کے بارے میں امام غدالی نے ایک چھوٹا سا نقشہ بنایا کہ دل کیا ہے انہوں نے کہا کہ دل ایک مملکت ہے جسم ایک مملکت ہے جسم پوری بارڈی ایک کنگڈم ہے اس کے اندر جسم کے آزاد جو ہیں وہ ایک مصدور ہیں جیسے آپ کے ہاتھ اور پاؤں اور جو جسم کے لیے کام کرتے ہیں خواہشات جو ہے ڈیزائر جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹر ہے اور ٹیکس کلیکٹر اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے اگر اچھا ہوگا تو وہ کنگڈم کے لیے بہترین ہوگا زیادہ کلیکشن پیدا ہوگی اور کنگڈم جو ہے وہ سٹرونگ ہوگا اور اگر ٹیکس کلیکٹر کرب ہوگا تو پھر وہ آپ کی کنگڈم میں ریبنیو کم آئے گا اور پھر مملکت جو ہے ویک ہوگی کمزور ہوگی تیسرا جو ہے وہ غصہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ غصہ کا رول جو ہے پولیس مین کا ہے پولیس مین جو ہے ملک کے اندر ساری کرائم کو روکتا ہے کنگڈر کو کنٹرول کرتا ہے اور اس طرح کی انارکی کو روکتا ہے اگر پولیس کام پراپر نہیں کر رہی ہوگی تو بھی ملک میں اس طرح پیدا ہوگا ملک جو ہے وہ بدامنی طرف چلا جائے گا تو چوتھا جو کہتا ہے کہ عقل جو ہے عقل جو ہے جس کی انٹرلیکٹ کہتے ہیں وہ چیف منسٹر ہے آپ کی بارڈی کے اندر اور اس کا جو رول ہے وہ دل جو ہے بادشاہ ہے اس کی ایڈوائز کرنا تو یہ پولیس سیناریو میں جو ٹیکس کلیکٹر کو اور پولیس مین کو جو عقل ہے وہ اپنی ایڈوائز کے دل جو ہے کنٹرول کرتا ہے ایک چھوٹا سا جسم کے بارے میں امام غزالی نے اپنی نشہ بنایا ہے اور ایسا ہے امام غزالی نے پروف کیا کہ اس قسم کا نیٹورک ہے اس طرح سمجھ چیزیں ہیں جسم مسلسل کوشش کرتا ہے کہ خواہشات کو اور غصے کو کنٹرول کر کر اپنے تابع کر سکیں جب وہی بات جب تک آپ خواہشات کو اور غصے کو کنٹرول کریں گے پروپلی منیج کریں گے تو کنگڈم کے لیے بہت بینیفٹ ہے امن و امان بھی رہے گا پروپل ریبنو بھی آتر رہے گا اور جب وہ عقل کے مشہورے سے جو دل ہے غصہ اور خواہشات بھی کنٹرول ہوگا تو وہی سٹیٹ ہے جس میں آپ کا دل جو ہے وہ پر سکون ہوگا اور وہ اللہ تعالی سے نائمی خوشیں حاصل کر سکے گا تو یہ جو سٹیٹ ہے جس میں آپ کا جو عقل ہے آپ کا جو انٹرڈکٹ ہے وہ اس کے مشہورے سے دل جو ہے وہ غصے کو اور خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے یہ بہت آئیڈل سیچوچن ہے اس کو میں آخر میں ڈسکس کروں گا لیکن جب عقل غصے اور خواہشات کے تابع ہو جاتی ہے یعنی کہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو خواہشات ہیں وہ اتنی ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ جو عقل کو سن نہیں رہے ہیں عقل کی وارننگ کو عقل کی کوششیں نہیں کریں بلکہ امام غزیلی فرماتے ہیں کہ عقل قید ہو جاتا ہے خواہشاتوں کے ہاتھیں یعنی کہ عقل جو ہے بلکل ہی پیچھے ہڑ گئی اور سب کو جو ہے آپ کے خواہشات ہیں اور آپ کا خصہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے آپ کی جسم کے اندر تو پھر دل جو ہے وہ یعنی باشا تباہ برباد ہو جاتی ہے اور یہی ریالٹی میں ایسا ہو رہا ہے ہمارے زندگی میں ہمارے معاشرے میں کہ ہمارا جو خواہشات ہیں وہ اتنا ڈومینیٹ کر رہی ہیں جس کے وجہ سے ہمارے دل میں جو ہے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جس میں دنیا سے محبت جس میں جیلیسی حسد بوز کینہ ہر قسم کی بیمارے اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں جو امام غزالی فرماتے ہیں کہ خواہشات جو ہیں وہ اکل کے تابعے نہیں آرہی ہیں اور جو پھر ایک اور ٹاپک ڈسکس کیا اکل کے اندر ہے امام غزالی نے انہوں نے ڈیفائن کیا کہ ریلشنشپ کیا ہے بیدن دن کنگڈم کہ جو ہمارے باقے آزہ ہیں ان کی ریلشنشپ کیا ہے کنگڈم کے اندر یعنی باب جسم کے اندر تو وہ جو اس بات کا آپ جاننے کے خواہشات اور غصہ بادشاہ جاننے جسم کی پروٹیکشن کے لیے اور گروت کے لیے جسم کا حصہ خادم ہے مطلب یہ کہ جو میں نے پہلے ہلکہ دسکر کیا تھا کہ جو ٹیکس کلیکٹر جو ہے خواہشات اور جو پولیس میں نے یہ غصہ ہے اس کا پرپرد اللہ نے یہ بنایا کہ وہ آپ کے جسم کو پروٹیکشن دے آپ کے جسم کی گروت کے لیے امپیٹن رول ادا کرے مطلب پوزیٹیو رول ادا کرے نہ کہ نگیٹیو رول اور یہ اوقات فرماتے ہیں کہ جو سینسس ہیں آپ کے پاس جو حص ہے جو پانچ حص ہیں آپ کا دیکھنا آپ کا سونگنا آپ کا چکھنا آپ کا سننا جو پانچ حص ہیں یہ بھی جسم کے خادم ہیں اور ان کا بھی ایک رول ہے آپ کی گینڈم کے اندر یہ جو سینسس ہیں جو پانچ سینسس ہیں یہ اقل و دنائی حاصل کرتے ہیں اپنے ایکسپیڈینس سے اپنے علم سے اور اقل و دنائی دل کے لیے ایک لیمپ کا کام ادا کرتی ہیں یہ جو انٹریکٹرول ہے جو علم ہے وہ دل کے لئے ایک لیمپ کا رول عدد کرتی ہیں تاکہ دل جو ہے اللہ کو جان سکے اللہ کو پہچان سکے جس کو جس طرح اکردنائیں دل کے لئے کام کرتا ہے تو یہ جو پرپس ہے پورا ہرکا سار نے ذکر کیا ہے کہ ریلشیپ کیا ہے کہ آپ کا دل غصہ اور یہ آپ کے سینسز اور یہ دل جو ہیں یہ سب لوگ کنگڈم کے لئے سرونٹ ہیں اور کنگڈم کے لئے کام کرتے ہیں اور پانچ پر پوائنٹ میں اس کو بڑا فوکس کروں گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو دل کو جاننے کے لئے دل کے بارے میں جاننے کے لئے امام غزالی نے فرمایا کہ نو ایٹ کریکٹرز مطلب کہ دل کی خوبیہ و خامیہ کو معلوم کریں امام غزالی فرماتے ہیں کہ دل میں بہت سی قوالٹیز ہوتی ہیں کچھ اچھی قوالٹیز ہوتی ہیں کچھ پوری قوالٹیز ہوتی ہیں انہوں نے ان قوالٹیز کو ان اٹریبیوٹ کو چار گروپ میں تقسیم کیا ہے جو پہلا گروپ ہے دل میں ایک ایسی گروپ ہوتا ہے جو لوگوں کو تکلیف دیکھے لوگوں کو پین دیکھے خوشیاں محسوس کرتا ہے تباہی مچا کر محسوس کرتا ہے جو موسیلی کلمنر جو ہوتے ہیں انڈر ورڈ کے لوگ ہوتے ہیں یا بہت سے اور بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ چیز برے دومنیٹ کر رہی تھے دل کے اندر کہ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوتے ہیں لوگوں کو کسی طرح سے ان کو پین دیگا رہا ہوتے ہیں اس میں خوشیاں محسوس کر رہے ہوتے ہیں دوسرا گروپ جو دل کے اندر ہے نو اس کریکٹر کے اندر وہ کراتا ہے بیس سٹائل یعنی جانوروں والی خوبیاں جیسا جانور کیوں خوش ہوتا ہے وہ سونے میں خوش ہوتا ہے وہ کھانا کھانے میں خوش ہوتا ہے وہ بچے پیدا کرنے میں خوش ہوتا ہے اور اسی کو جندگی ہے اور اسی میں مس رہتا ہے اس کو ہی اس کو اور فکر فچ نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک گروپ ہے جو دل کے لوگ ہیں جن کو صرف جانوروں والی خوبیوں پسند آتی ہیں تیسا گروپ کلاتا ہے وہ کلاتا ہے ڈیمونک یعنی کہ شیطانی حرکتیں کرنے والے لوگوں کو گمراہ کرنے والے اور یہ جو آج کلاتا ہمارے معاشرے میں یہ جو ہے کہتے ہیں کالا جادو پیلا جادو اور کیا کیا ٹونا ہونے جو بھی ہے یہ وہ لوگ جو بھی چیز شیطانی دماغ میں آتی یہ وہ لوگ کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اس کام کرنے میں مزہ آتا اور انجوائے کرتے ہیں چونسا گروپ ہے وہ کلاتا ہے انجیلک اسٹیٹ یعنی کہ فرشتوں والی خوبی یعنی فرشتوں والی خوبی ان کے دل میں آتی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوشیہ کرام ہوتے ہیں صحابہ کرام ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں جن کا جو دل میں یہ خوبی زیادہ پرڈومنینٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے روحانی خوشیں حاصل کرنی ہے دل کو انجیلک اسٹیٹ میں باقی تین چیزیں یعنی کہ شکاری جانورو اور شیطانی خوبیوں کو پر قابو کرنا ہوگا اس کو بھارنے نے دینا ہوگا اس سے مطلب یہ کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں روحانی خوشیں حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے دل میں سکون چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی کہ آپ کا جو انجیلک اسٹیٹ ہے دل کا جو وہ حالہ جس میں فرشتوں جیسے خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو اتنا مضبوط کریں کہ جو باقی جو تین چیزیں جس میں شکاری ہے یا جانورو ہے کہ شیطانی والی خوبیاں وہ دھگ جائیں اور پورا جو انجیلک اسٹیٹ ہے یعنی فرشتوں والی ہے وہ ڈومینیٹ کریں ابھی تک ہی سارے باتوں سے ہم نے جان چکے ہیں کہ دل کی پاکیزگی ہمیں باقی لوگوں سے جن میں شکاری جانورو اور شیطانی برائیاں ہیں دل میں رکھتے ہیں ان سے امزین تر کر دیتی ہے تو یہ جو آخری یہ جو پہلا ٹاپک تھا نو یور سیلپ اس کے آخری یہ چیز ہے کہ اب تک ہم نے جان لیا کہ یہ جو جن کے انجیلک اسٹیٹ ہے دل کی وہ جن کے اندر ہے تو وہ انتیاز حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو جن کے دلوں میں شیطانی یا پھر وہ شکاری یا پھر جانورو والی خوبیاں ہیں تو وہ لوگ زیادہ افضل ہیں اللہ کی نظر میں جن کے دلوں میں انجیلک اسٹیٹ ہیں تو جو پہلا ٹاپک تھا چھوٹی انجیلی میں اور چند پوائنٹس کے اندر کہ دل کے نو یور صاحب نو یور ہار دل کی کیا رکوائرمنٹ ہے کنگڈم کیا ہے اور کس طرح سے کنگڈم کے چیزیں کام کرتی ہیں اور دل کی کیا کیا چار خوبیاں ہیں اب دوسرے ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نو ٹو اللہ اللہ کا علم کیسے حاصل کریں اللہ کا علم حاصل کرنے کے دو طریق ہیں جو امام غزر نے فرمایا ہے ایک راستہ جو ایک ایکسٹینڈل سینس ہے یعنی کہ ہم لوگ اپنے ناک سے کان سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں اسے انفارمیشن گیدر کرتے ہیں اللہ کو جاننے کوشش کرتے ہیں پھر کچھ آرٹ کے اور سائنس کے سبجیکٹ ہیں ان سے علم حاصل کرنے کوشش کرتے ہیں باقے اور علم کے علم اللہ تعالیٰ کے اسے ہم ربما علم حاصل کرتے ہیں تو یہ جو ایکسٹینڈل سورس ہے جسے ہم اللہ کو معلوم کرتے ہیں اللہ کو جانتے ہیں جو دوسرا سورس ہے وہ کراتا ہے دیوائن سورس یعنی کہ یہ اس طریقے میں جس میں دل ڈائریکلی اللہ کا علم حاصل کرتا ہے دیوائن سی اوپر سے ان کو دیوائن اسپاریشن کہتے ہیں اس میں دل میں علم اتارتا ہے اللہ اپنے چیدہ علمہ کرام صوفیہ کرام نیک لوگوں کے دل میں اپنا نور اتارتا ہے اپنا علم اتارتا ہے اپنا علم الکار کرتا ہے جو کسی کسی چیدہ لوگوں کو دیتا ہے اس ٹراپک میں آگے جا کر ڈسکس کروں گا ہلکا سی ڈسکس یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جب آپ اپنے دل کو بہت صاف کر لیتے ہیں اور اپنے دل کو گندگی سے خراب کر دیتے ہیں آپ دل کو پاکیزہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کے دل میں وہ نور اتارتا ہے وہ علم اتارتا ہے جو آپ کو اپنے بارے میں علم دیتا ہے اس کا ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کو ڈیٹر آرون کریں گے اس کا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ دل ایک کونہ ہے ایک ویل ہے ایک بہت بڑا کونہ ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالی کا جو علم ہے جو ہم ایکسٹینڈر سورس ہیں وہ پانی ہے پانی جو ہے وہ مختلف ذریعوں سے آ رہا ہے پانچ سن سے آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو آپ نے علم اور آرڈ کی تعلیم نہیں وہاں سے آ رہا ہے پھر اللہ کا علم آپ نے ایکسٹینڈر حرس کیا تو پانی جمع ہو رہا ہے آپ کے اندر مسلسل پانی آ رہا ہے اس کے بعد کیا وہ جب پانی آئے جا رہا ہے تو اس میں کیا ہوئی نیچے ڈرڈ بن گئی وہ ڈرڈ جو ہے نیچے گندگی جمع ہو گئی وہ بیش میں جمع ہو گئی اس بیش کے نیچے جو ہے اللہ تعالی نے آپ کا جو ہے ساف سترہ مبارک پانی دے رکھا ہے جو خاص طور پر اتار ہے ان لوگوں کو جس میں اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے دیکھیں یہ جو ڈرڈ ہے یہ گندہ پانی ہے یہ ہجاب بن گیا ہے کہ وہ اوپر والے پانی کے لیے اور نیچے والے جو پیور پیور اسپرنگ نہیں ملنے دیتا یہ ہجاب جو ہے بیچ میں آرے آرہا ہے اگر دل چاہتا ہے کہ اس میں صرف دیوان اسپائریشن ہو جیسے پاک پانی ہو اللہ کا نور ہو تو اس کو دل کو چاہیے کہ وہ پانچوں سینس سے جو علم حاصل ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں اور اس ڈرڈ کو ساف کریں اپنی دل کی پاکیزگی حاصل کریں دل کی بیمانت سوٹکارہ حاصل کریں اس کے بعد دل میں سیب اللہ کا دیئے وی علم کے فوارے دل میں پھوٹیں گے اور دل میں سیب اللہ سے دائمی خوشیں حاصل ہوں گی اس کو میں یوں سکون جونی آرہا کہ ہمارے بیچ میں ایک ڈرڈ آگیا ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک ہجاب آگیا ہے وہ جو ہجاب ہے وہ ڈرڈ ہے وہ ڈرڈ کیا ہے دل کی بیماریاں ہیں جتنا ہم ڈرڈ کو ساف کریں گے اپنی دل کو صفائی کریں گے جتنے ہم لوگوں دنیا سے محبت نکالیں گے برگز نکالیں گے کینہ نکالیں گے حسد نکالیں گے جتنی صفائی کریں گے جتنی صفائی کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا نور دل میں آئے گا اور ہمارے دل میں وہ خوشیاں ہوتی رہیں گے وہ علم ہوتی رہے گا جو اللہ تعالیٰ چیدہ چیدہ اور نیک لوگوں کو دل میں ہوتی رہتا ہے اور وہی سکون جو ہے وہی کیمیا سعادات ہے وہی دائمی خوشی ہے لیکن اصلاح میں ریالیٹی میں ایسا نہیں ہو ہم لوگ کمزور ہیں دل مستقل کوشش کھاتا ہے کہ کس طرح غصے کو اور شہوات کو یعنی کہ ٹیکس کلیکٹر کو پولیس کو اکل کے تابع کر سکے لیکن ہوتا ہے اُلٹ ہے کہ ہمارا جو شہوات ہیں ہماری غصہ ہے کچھ جو ہمارا جسم کے اوپر وہ ہمارے اکل کو ڈومینیٹ کر رہا ہے اور اکل جو بلکہ تابع ہوئی بھی ہے اور وہ اسے کنٹور میں آئے بھی ہے جیل اسے کنٹور پولیس میں ڈال رکھا ہے بند کر رکھا ہے اکل نے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جاتا ہم اپنے آپ کو پہچانے ہم اپنے آپ کو پہچانے اللہ کو پہچانے اللہ کی عظمت کو پہچانے اللہ کا نور حاصل کرنے کی کوشش کریں جب ہم ایسا کریں گے تو ہم کو نگار بندوں سے بدل کر اپنے اندر فرشتوں والی حالہ تک پہنچ جائیں گے یہی طریقہ ہے دائمی خوشیاں حاصل کرنے کا اپنے دل میں حاصل کرنے کا بارٹن لائن یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالی سے اگر دائمی خوشیاں چاہتے ہیں تو آپ اپنے دل کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں دل کی بیماریاں اس کو فوکس کریں اس کی صفائی کریں اس کے اندر تمام غلاست دور کریں جب وہ غلاست دور کریں گے تو پہ اللہ تعالی جو ہے آپ کے دل کے اندر وہ اپنا نور اتارے گا اپنا وہ علم دے گا وہ اپنی اپنی وہ دائمی خوشیاں دے گا جو آپ کو دنیا میں بھی خوش رکھے گی اور آخرت میں بھی خوش رکھے گی اگر کسی بھائی کو کوئی یا کوئی پرولم ہے یا کوئی کوسچن ہے تو فیل فری ٹو ای میل می جزاک اللہ خیرین خدا حافظ